اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے آپ لوگ خیروں آفیت سے ہوں گے آج ہم ایک اور صحابی کا ذکر کرنے والے ہیں یہ بھی جلیل القدر صحابہ اکرام میں سے ایک ہیں حضرت عمید بن وحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمید بن وحب خود تو میدان بدر سے جان بچا کر واپس لوٹائے لیکن ان کے بیٹے کو مسلمانوں نے گفتار کر لیا تھا عمید کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ مسلمان ان کے نوجوان بیٹے کو باپ کی جرم کی پاداش میں سکترین سزا دیں گے کیونکہ اس کا باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دردنا تکالیف پنچاتا رہا ہے ایک دن صبح کے وقت عمید مسجد حرام میں تو آپ کے کعبہ اور بتانے حرب سے برکت حاصل کرنے کے لئے آیا وہاں کیا دیکھتا ہے کہ سفیان بن عمیہ خطیم کی ایک جانب بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس آ کر کہنے لگا افاقِ قریش صبح بخیر سفوان نے بھی جواباً کہا عمیر صبح بخیر آئیے بیٹھ کر کچھ باتیں کریں آپس میں باتیں کرنے سے وقت وہ گزرے گا عمیر بن سفیان بن عمیہ کے بلکل سامنے بیٹھ گیا دونوں آپس میں مارکہِ بدر اور اس میں ہونے والے عظیم النقصانات یاد کرنے لگے اور ان قیدیوں کے نام شمار کرنے لگے جنہیں مجاہدی نے اسلام میں گفتار کر لیا تھا اور وہ سردانِ انہِ قریش کو یاد کر کے آنسو بہارنے لگے جن کی گردنیں مسلمانوں کی تلواروں نے اڑا دی تھی اور کنید کوئے میں ان کی لاشوں کو پھینک دیا تھا سفیان بن عمیہ نے ایک لمبی سانس لی اور کہا با خدا اب ان کے بعد زندہ رہنے والے میں کوئی مزہ نہیں عمیر نے کہا با خدا آپ نے بلکل سچ کہا پھر تھوڑی دیر خاموش رہا پھر کہنے لگا رب کعبہ کی قسم اگر میں مقروض اور عیالدار نہ ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی جا کر قتل کر دیتا پھر آہستہ سے کہنے لگا میرا بیٹا چونکہ ان کے قبضے میں ہیں اس لیے میرا وہاں جانا چندہ شبخات پیدا نہیں کریں گا کیونکہ قیدیوں کے برساق کی مدینہ منبرہ میں آمد و رفت کا سلچلہ جاری ہے سفیان بن عمیہ نے عمیر بن محب کی اس بات کو غنیمت سمجھا اور سوچا کہ یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے اس کی طرف ہاماتاً متوجہ ہو کر کہنے لگا عمیر تم آپ اس بات کی پرواہ نہ کرو تیرا جتنا بھی قرض ہے میں خود ادا کروں گا میں تیرے اہل و ایار کی ذمہ داری بھی قبول کرتا ہوں میرے پاس اتنا وافر مال ہے جس سے ان کی زندگی خوشگوار گزرے گی یہ پیش خوش سن کر عمیر بولے اس بات کو سیغہ راز میں رکھیں اور کسی کو نہ بتائیں صفیان نے کہا تم بھی یہ بات کسی کو نہ بتانا عمیر بن محب جب حضرت مسجد حرام سے اٹھا تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گیزوں وزب کی آگ ان کے سینے میں بڑک رہی تھی اپنے اس ارادے کی تکمیل کے لیے اس نے تیاری شروع کر دی اس سفر میں اسے پتان اس بات کا اندیشہ نہ تھا کہ کوئی اس بات شکوشوبہ کرے گا کیونکہ اس قیدی قریش کے ورسہ فدیہ دینے کے غر سے مدینہ منبرہ جا رہے تھے عمیر بن محب نے گھر آ کر بیوی کو حکم دیا کہ میری تلوار تیز کرو اور اسے زہر کی پان دو پھر اپنی سواری طلب کی تو اسے تیار کر کے اس کے سامنے لائے گیا یہ سوار ہو کر اپنے مشن کی تکمیل کے لیے غیظ و غضب کا طفان اپنے سینے میں چھپائے ہوئے مدینہ کی طرف چل پڑا عمیر بن محب نے مدینہ منبرہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع کر دی بالاخر مسجد نبی کے قریب اپنی سواری سے اترا اور مسجد کی طرف چل دیا حضرت عمیر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ مسجد کے دروازے کے قریب بیٹھے ہوئے آپس میں جنگے بدر میں قتل ہونے والے اور گفتار ہونے والے کریشیوں کے مطلق گفتگو کر رہے تھے اور وہ اس منظر کو بھی یار کر رہے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مہاجرین نوانسار نے میدانِ بدر میں جوان جوان مردی کے جوہر دکھائے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرما کر انہیں عزت بخشی اور ان کے دشمن کو تباہ و برپاد اور ظلیل و رسوا کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہا نے عمیر بن وحب کو دیکھا کہ وہ اپنی سواری سے اتر کر گلے میں تلوار لڑکائے مسجد کی طرف چلا آ رہا ہے یہ دو پر آ کر اٹھے اور فرمایا ارے یہ تمینہ دشمن خدا عمیر بن وحب ہے اللہ کی قسم یہ کسی برے ارادے سے آیا ہے اسی نے مکہ میں مشرقین کو ہمارے خلاف پڑکایا تھا بدر سے محلے یہ ہمارے خلاف جسوسی کرتا تھا پھر اپنے ساتھیوں سے فرمایا فوراں اٹھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اردگیت گیرہ بنا لو اور ہوشیار رہو کہ کہیں یہ مکار دوکھا نہ دے جائے یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہاں فوراں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دشمن خدا امیر بن وحب گلے میں تلوار لٹکائے آپ کی طرف آ رہا ہے میرے خیال میں اس کا ارادہ اچھا نہیں یہ کسی شرارت کے گھر سے آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس لے آؤ فروع اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہاں نے بڑی بہادری سے تلوار کا پٹا اس کی گردن میں ڈال کر پوراں اسے کابو کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے اس حالت میں دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہاں سے فرمایا اسے چھوڑ دو تو انہوں نے چھوڑ دیا پھر آپ نے فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہاں ذرا پیچھے ہٹ جاؤ وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے پھر عمر بن محب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا عمر قریب آ جاؤ وہ قریب آتا ہے اور اس کی صبح وقت یہ زمانہ جاہریت میں عربوں کا سلام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اللہ تعالیٰ نے ہمیں تم سے بہتر سلام کا طریقہ بتا کر ہمیں عزت بکشی ہے ہم اسلام علیکم کہتے ہیں اور یہ اہل جنت کا سلام ہے عمر نے کہا آپ کا سلام ہمارے سلام سے کوئی زیادہ مختلف تو نہیں لیکن آپ اپنے مشن میں نئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر کیسے آئے ہو ارکین میں اپنا قیدی چھڑانے آیا ہوں جو آپ کے قبضے میں ہیں برائے مہربانی اسے چھوڑ کر مجھ پر ارسان فرمایے آپ نے ذریعاق فرمایا تیری قدر میں یہ تلوار کیوں لٹک رہی ہے اس نے عرض کی اللہ تعالیٰ نے اس تلوار کا مو ناکارہ کر دیا ہے کیا آپ نے بدر کے دن ہمارے پاس کچھ رہنے بھی دیا تھا آپ نے ارشاد فرمایا عمر سچ بولو کیسے آئے ہو اس نے عرض کیا میں تو اسی گھر سے آیا ہوں جو میں پہلے آپ کے قدمت میں پیش کر چکا ہوں آپ نے فرمایا تم اور سفیان بن عمیہ ختیم کے پاس بیٹھے قلیب کوئے میں پھینکیگری لاشوں کے مطلق باتیں کر رہے تھے پھر تم نے یہ کہا کہ اگر میں مقروض اور عیال دار نہ ہوتا تو یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی محمد کے لئے نکل پڑتا پھر سفیان بن عمیہ نے تیرے تمام کردے اور رہلو عیال کی کفالت کی اس شرط پر ذمہ داری قبول کی کہ تم مجھے قتل کر دو لیکن اللہ تعالیٰ تیرے اور اس گناؤنے منظوبے کے درمیان حائل ہو گیا عمیر یہ سن کر ششدر رہ گیا پھر تھوڑی دیر سوچنے کے پار پکار پٹھا میں دعا ہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ہماری آسمانی قبر بتلایا کرتے تھے تو ہم انہیں تسلیم نہیں کرتے تھے ہمارا خیال تھا کہ آپ پر کوئی وہیں وغیرہ نازل نہیں ہوتی لیکن سفیان بن عمیہ اور میرے درمیان ہونے والی گفتگو کا تو ہمارے علاوہ کسی کو ان نہیں تھا اللہ کی قسم اب مجھے یہ یقین حاصل ہو گیا کہ یہ قبر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اللہ تعالیٰ کا میں شکر بزار ہوں کہ وہ مجھے آیا تاکہ مجھے اسلام کی ہدایت نصیب ہو پھر اس نے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑا اور مسلمان ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا اپنے بھائی کو دین سمجھاؤ قرآن کریم کی تلاوت دو اور اس کی قیدی کو ازار کر دو تمہار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمیر بن وحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے بہت خوش ہوئے یہاں تک کہ حضرت عمر بن قطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ حلی اللہ پر حملہ کرنے کی نیت سے آ رہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسلامی تعلیمات سے مستفید ہو رہے تھے اور اپنے دل کو نورم ایمان سے منور کر رہے تھے اور اپنی زندگی کی ان خوش گوار ایام مکہ اور اہل ایال مکہ کو بول گئے ادھر سفیان بن امیہ بڑی بیچانی سے منتظر تھا کہ وہ قرآمید تھا کہ کوئی خوش کن خبر ملے جب بھی وہ کسی مجلس کے پاس سے گزرتا تو برملا کہتا خریش ہو جاؤ تمہیں انقریب ایک ایسی خبر ملنے والی ہے جو واقعہ بدر کے سنگینوں کو بلا دے گی پھر سفیان بن امیہ کے لئے انتظار کی گریہ طویل تر ہوتی چلی گئی اس کے دل میں آہستہ آہستہ پر چینی سرائط کرنے لگی اور وہ اس قدر اس طرح وہ کلب میں مبتلا ہو کر پہلو بدلنے لگا جیسے انگاروں پر لیتا ہوا ہو اور وہ مدینہ منورہ سے آنے والے ہر مسافر سے پوچھتا کہ امیر کہاں ہے لیکن کوئی شخص بھی اسے تسلی بخش جواب نہیں دیتا لیکن ایک مسافر نے اسے یہ بتا دیا کہ امیر رضی اللہ تو مسلمان ہو گئے یہ خبر اس پر بجنی بن کر گری کیونکہ اسے پکتہ یقین تھا کہ امیر مسلمان ہو نہیں سکتے خواہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے حضرت امیر بن محب مدینہ منورہ میں بڑی محنت سے دینی تعلیم حاصل کرتے رہے اور قرآن مجید کا کچھ حصہ بھی یاد کر لیا انہوں نے اپنے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت تے اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ نے کیلئے صرف کر دیئے جو بھی اسلام قبول کرتا تو میں اسے درہا درہا کی تکالیف پھنچاتا اب میری دینی تمنہ ہے کہ آپ مجھے مکہ مہزمہ جانے کی اجازت انایت فرمائے تاکہ میں ترائش کو دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دوں اگر وہ میری بات تسلیم کر لیں تو بہتر ورنہ میں اسی طرح دردنا اذیت دور جس طرح آپ کے صحابہ کو اذیت دیا کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ نے اجازت دے دی آپ اپنے دل میں بڑے ارمان لے کر مکہ موظمہ پہنچے اور سفیان بن امیہ کے گرس شریف لے اور ارشاد فرمایا اے سفیان تم ایک دانش دعمن سردار ہو بھلا یہ تو بتاؤ کہ جن پتھر کے بودوں کی تم پوجہ کرتے ہو ان کے نام پر پروانی کرتے ہو کیا تم ہاری اکل تسلیم کرتی ہے کہ تمہیں کوئی نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہے سن لو میں ہی اور حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں حضرت عمیر بن وحب رضی اللہ عنہ بڑی چان خشانی سے اہل مکہ کو دین کی دعوت دینے کے لیے دن رات مصروف ہو گئے بہت سے لوگوں نے ان سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا اللہ تعالی حضرت عمیر بن وحب رضی مسرسل اپنی رحمت نازل فرمائے السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ